ہلو اسلام علیکم سر کون بول رہا ہے بھئی نام بتائیں سر میں ساکب بات کر رہا ہوں دبائی سے ساکب بات کر رہا ہوں دبائی سے ٹھیک ہے جی بتائیں کیا مسئلہ ہے جی سر میں یا شارجہ میں جوب کرتا ہوں چھ سال سے سر جی بتائیں پھر سر یہاں میں فیس بک پہ یہ جو ویڈیو وغیرہ چلتی ہیں کینیڈا کے لیے سر میں نے وہاں ایک ایمیل ایڈریس اور فون نمبر ڈالا تھا تو مجھے انہوں نے کل کال کی تھی تو یہی بتا رہے تھے کینیڈا میں جوب وغیرہ ملتی ہیں تو انہوں نے سر بولا ان سے آپ پہلے بولیں کینیڈا میں لوگ بلوزگا رہے ہیں پہلے ان کو تو جوب دے دیں آپ بھائی سر مجھے نہیں بتا تھا اس بارے میں جی 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 پھر میں نے یوٹیوب میں ویڈیو وغیرہ دیکھی ہیں تو آپ کی بھی کافی ساری ویڈیو دیکھی ہیں تو پھر آپ کا میں نے کنٹیک نمبر نکالا ہے میں نے مولا ہے شہد آپ سے معلومات بغیرہ لے لوں سر سر معلومات میں آپ کو کیا بتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی جوب آفر لیٹر ہے تو بتائیں کیسے بتائیں کون ہیں انٹرنیٹ پہ کون دے رہا ہے کیا دے رہا ہے کون لوگ ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی جوب آفر لیٹر ہے تو آپ میرے کو دکھائیں سکرین پہ سر انہوں نے تو مجھے کوئی اس طرح نہیں ویڈس اپ پر انہوں نے مجھے یہاں کا ایڈریس سینڈ کیے اس کے اندر اور تو کچھ اس طرح نہیں ہے اور مجھے انہوں نے کال کی تھی یہاں کی نمبر پر آپ ایسا کریں انہیں میرا نمبر دے دیں ان سے کہنا کہ میرے بھائی بھائیزہ ہو جاتے ہیں انہیں کال کر لیں تو پتہ لگ جائے گا کیا ہے میرے کو لگتا نہیں ہے کہ وہ کام اصلی ہے کچھ ایسی کچھ ہمیں اٹھائی گئی لگ رہے ہیں بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کون لوگ ہیں جب تک جب تک ان کے پاس کینیڈا کا کوئی لائسنس نہیں ہے تب تک بات کرنا فضول ہے بھائی ہاں یہ تو ہے سر وہ ہی کہہ رہے ہیں چار ہزار روپے آپ یہاں پی کریں گے اور دس ہزار درم وہاں سیرلی سے پتائیں گے ان سے آپ نے یہ پوچھا نہیں کہ آپ نے ایسے ویزے کتنوں کے لگایا ہیں پہلے وہ کہاں ہیں کلائنٹ پرانے آپ کے کہہ رہے ہیں ہم نے کافی بندے وہاں بھیجے ہیں آپ کی یہاں سیرلی کتنی ہے میں نے بولے میری سیرلی ہے ہاں 1500 کتنا اسپیرین سے اتنا چھ سال ہوں گے اور اس کے بعد وہاں آپ جائیں گے تو کم از کم آپ پاکستانی چار لاکھ روپے تین لاکھ روپے کمائیں گے کم از کم آپ پاکستان سے جی جی میں پاکستان کراچی سے ہوں پاکستان کراچی سے کراچی کے تو میں بہت وہ دیکھتا ہوں ڈرامے دیکھتا ہوں آپ کے ٹی وی ڈرامے اے آروای پہ جی 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 سر وہ سارے شوٹنگ میں کراچی کی ہوتی ہے شرط میرے کے لوگ جی جی کراچی ہوتی ہیں لاہور میں ہوتی ہیں سر اسلامباد میں متعلق ہوتی ہے سیٹی میں سر جی آج کل میں دیکھ رہا ہوں دو دو سیرل چل رہے ہیں آپ پتہ نہیں آپ دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں ایک کا نام ہے نند نند ہاں ٹھیک ہے سر وہ آج کل میں نند بہت دیکھ رہا ہوں اور ایک کو دوسری اور ہے اس میں وہ ہے سبور علی ہے اس میں ہے اس کا نام ہے فطرت جی جی سر دیکھتا ہوں بس آج کل چھوڑے ہوئے بس دائیں بھی نہیں ہوتا سر میرے میرے بڑے فیوریٹ پروگرام میں دیکھتا ہوں میں اس کا ایک ایک ایکٹرز کا نام بھول گیا میں اس کا نام ہے ایک 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 مہمہ خان جو جلن میں بھی ہے سر بہت ڈرامے ابھی تو پاکستان کے کافی ڈرامے ہیں بندہ بس دیکھے تو دیکھتا ہی رہتا ہے کافی اچھے ہیں دیکھتا ہی رہتا ہے یہ تو بات ہے درامے ایسے ہیں کہ ایک بار دیکھنے لگ جاؤ تو آپ کو تین چھر گھنٹے معلوم بھی نہیں پڑتے کہ کہاں چلے گئے اتنے ڈرامے میں وہ ہیں اس کے اندر اور کافی اچھے اس میں میرے کو بڑا چلتا ہے کافی اس میں ساز بہو کی پراؤلم ہے دیور بھاوی یہ نند آپا اور کھالا یہ بہوڑے سارے مسئلے ہیں مسائل بہت ہیں وہاں پر مسائل تو ایسے ہر سے کہاں ہیں لیکن ایسے انٹریسٹنگ ٹو باچھے انٹیٹینمنٹ باقی یہ اس میں ایک جو جو پروگرام چل رہا ہے جس میں نند ہے نند میں بھی ساکب ہے اس میں اچھا جائے نند میں بھی وہ اس کا جو مین ہیرو ہے وہ بھی اس کا نام بھی ساکب ہے تو میں نے ساکب کو میں نے آپ کا نام دیکھا ساکب تب جلی سے کالو ڈھالی ہے تو میں جلی سے دی کال لیتا نہیں میں پاس اور کام ہوتا ہے ساکب کا نام دیکھے میرے کو لگا کہ یار ساکب سے تو بات کرنی پڑے گی پہلے ٹھیک ہے سار بہت بہت پروانی سار میں نے آپ کی ویڈیو دیکھیں کل سے تو میں نے سوچا چلو آپ سے کچھ ملواد وغیرہ لیتا ہوں اس کے بعد جو بھی ہے مجھے تو اتنا نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے تو بس کچھ گھر کے آلات اس طرح ہیں تو پادر نہیں ہے میرے ڈیٹ ہو گی تھی تو چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اس لئے میں نے کہا شہد ماں کچھ زیادہ پیسے ملیں تو ماں چلا جاؤں جب ماں پہ بھی دیکھا تو ماں پہلے سے آل ریڈی سے کافی گئے ہو ان کو جوب نہیں مل لی تو بات آپ نے صحیح ہے بات آپ نے صحیح ہے ساکب کہ پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے اور کسی کنٹری میں جانا بیدیشوں میں جانا بہار ولایت جا کے کام وہ ٹھیک ہے لیکن پراپر طریقے سے جانا چاہیے کیونکہ دھوکہ نہ ہو جائے کیونکہ بہت طرح کی جو کرت لوگ ہیں جو بہر گئے بھی ہوئے ہیں اس وقت آپ نے صحیح کہا کیونکہ کووٹ کی وجہ سے یا بیروزگاری ہے بہت ہے اور بھی طرح کی پریشانی ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں دور کے ڈھول سواب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کے پاس یہاں پر پیسے سے جھوم رہے ہیں یہاں پر رو تو پریشانی تو ہر جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی طریقہ آپ اکتیار کریں اس کو پراپر طریقے سے اس کو فالو کریں بس یہ بات یہ ہے جی بالکل سر تو ویسے اگر آنے چاہے کوئی پرمیٹ ویزے میں تو اس کا کیا سر کتنا خرچوں ہو جاتے ہیں نہیں ہمیں تو پتا نہیں خرچہ کتنا ہوگا کیا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتانوں جو بھی کوئی پرمیٹ ہے آپ کو پہلے جاپ چاہیے جاپ افر ہاتھ میں ہوگا تب ہی کوئی ویزا اپلائی کرنا اس کے بغیر آپ کو کوئی ویزا ملے گا نہیں جب تک آپ کے ہاتھ میں پراپر جاپ نہ آئے تب تک آپ کو کوئی ایسے ٹورس ویزا ایسے کچھ کرنے کا وہ جلوٹ نہیں ہے آپ سب وہ ڈینای ہو جائے گا جاپ جو دے رہا ہے جو کمپنی دے رہے گے آپ کو جاپ ان کا پہلے پراپر ان کا جوب لیٹر سٹیڈی کریں ان کا علم اے ایسے ٹڈی کریں اور پھر جا کے کچھ کریں اگر آپ کو اپنی کمپنی ہے کوئی وہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پھر ایک اور میرے کو انام یاد آگیا ہے ایک اور جو ایکٹریس میری فیوریٹ ہے اس کا نام ہے اکرہ عزیز اکرہ عزیز اس کا نام سنا ہے اور ان کو میرے خال کو جب ہی ریسنٹی انام بھی ملایا اس کا ایک پروگرام میں دیکھتا تھا اس میں آتا ہے رانجہ رانجہ کر دی اس میں تھا ایک بتائیے میں کتنا بڑا فین ہوں اے آر وائی کا اے آر وائی کا تو ہمارے با سبسکرشن لے رکھی اے آر وائی ہمارے گھر میں چلتا ہی رہتا ہے ہمیشہ جی جی سر میں بھی آپ کو کتنا بڑا فین ہوں تو ابھی تو سر آپ نجاب سے ہے نا انڈیا میں بھی کراچی سے ہوں ابھی تو آپ کا آنے جانے بھی ہے ہمارے آنے جانے یہ ہے کہ ہم میں تو کبھی آئے نہیں کراچی اور میں امید کر سکتا ہوں کبھی شاید آنے کا موقع ملے گا اور دیکھیں گے اور کب آتے ہیں میرے کو تو لوگوں سے ملنا اچھا رکھتا ہے اور میں تو بڑا فین ہوں ایک سوری اس کا اکرہ عزیز کا اور سبور علی ایک ہے اس کو میں دیکھتا ہوں سبور علی ایک بہن بھی ہے اس کے نام فطرین سجل علی ہے اس کے بھی میں دیکھتا ہوں ایک اور ایک پروگرام آیا تھا چھ مینے پہلے اہدے وفا شاید آپ نے سنا ہوگا نام جے جے وہ بہت اچھا گام ہوا تھا سر میرے پورا دیکھتا تھا جے جے اچھے شوٹنگ کی کافی کافی ہیں ایک اور میں آپ کو جاتے آتے چلو ایک اور جاتے آتے ایک اور میں آپ کو بتانے جو ٹی وی کا وہ جو اے آر وی پہ جو سیریل دیکھا اس کا نام ہے میرے پاس تم ہو آپ نے نہیں دیکھا وشید پروگرام وہ لیکن وہ بھی بڑا ہی شاندار بڑا پروگرام تھا اور اس پروگرام میرے کو اس میں اس لئے میں جرور دیکھتا ہوں کیونکہ یہ بڑی ریالیسٹک بڑی کہانی دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے تو اس سے اس سے میں اس کو ملعب میں جرور سے وہ ہوتا ہوں میں پڑی مچ ملعب اس کو میرے کو اچھا لگتا ہے دیکھنا اور ملعب اس کو میں فالو کرتا ہوں میں تو اے آر بھائی کی درامے ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ایک ہمارا ٹائم سیٹ ہے کہ شام کے چھے بجے میرے کو آج وہ دراما نمبر ون یہ دیکھنے دیکھنا ہے آج آنا ہے اس کا وہ دیکھنا ہے دیکھنا ہے جب سیلئے میں بہت کافی دیکھترو آج 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 یہ ٹھک ہے ڈپینڈ کردار کہ ٹائم ہونا چاگیے اب آپ کو تھا ہے اور آپ کو تو stud interference پویوووو میرے کے پاس تو بہت سارے اس وقت اس کا نام ہے اس کا نام ہے منال خان ام ا آ من ایل منال خان جو جو نند میں مناعب بنی ہوئی آج کل جی آج اس کے سامنے اس کی نند بنی ہے وہ ہے فیضا حسن جو گوھر بنی ہوئی ہے گوھر کے نام سے آپ ٹائپ کرنے تو گوھر میرے خال میں نے گوھر کو مینا فیضا حسن کو میسیج بھی لکھا تھا کہ فیضا حسن سے میں ملنا چاہتا ہوں اور وہ گوھر کا بڑا چھرول کیا ہے اس نے اور پتا ہے ان کے پاس ٹائم کہاں پڑھنے کا میسیج لیکن it's a very very entertaining you know you know program اس میں جو ساکیب بنا ہوا ہے وہ ہے شہروت سبزواری جے جے ٹھیک ہے چلیے حمدزو آج یہ آپ کے ساتھ بڑی ای آر ویڈ ڈرامو کی بات چیز ہوگی باقی آپ جاپ ڈھونڈے جاپ اس نہیں ملے گا تو بتائیں میرے کو دیکھتے آگے اچھا جاپ ڈھونڈے اگر یہاں میں ان کے ایم بیسی میں جاؤں تو کچھ نہیں ہو سکتا ایم بیسی میں کونسی جاپ دے دیں گے آپ کو ایم بیسی جاپ کیلئے تھوڑی بنی ہے ایم بیسی تو بنی ہے آپ کو کوئی اپلیکیشن کے کوئی پروسسنگ ہونی ہے اس کے لئے بنی ہے ایم بیسی والے جاپ دینے تھوڑی بیٹھیں ہو لو ہاں یہ بات ٹھیک ہے بالکل اگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں اگر میرے کو نوکری کرنی ہے تو میں پاکستان ایم بیسی جاکے ان سے نوکری تھوڑی مانگو گا ہاں یہ تو ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی بھائی خوشی ہوئی ہے مجھے سر مہت بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کر میری خوش میری خوش نصیبی خوش نصیبی ہے کہ ساکیب نے کال کری میرے کو وہ ساکیب شروع کر یہ ساکیب سے بات چیز ہو رہی ہے اس خوش نصیبی ہے میری ٹھیک ہے سر بہت بہت پیروانی آپ کی جو آپ نے ہمیں وقت دیا تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے سر ٹھیک ہے سر دعا میں یاد رکھتا جی جی خدا حافظ اوکے سر خدا حافظ شنگیو